بلاتی ہے بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں یہ دنیا ہے ادھر جانے کا نہیں سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ہماری آج کی ریپورٹ بھارت میں موڈی سرکار کے خلاف مساہمت کی علامت بننے والے اردو کے معروف شائر راحت اندوری کے انتقال کے حوالے سے ہے اردو کے معروف شائر راحت اندوری انتقال کر گئے ہیں کرونا ٹیس پوزیٹیو آنے کے بعد ان کا کیا کہنا تھا ڈاکٹرز نے ان کی بیماری کے حوالے سے کیا بتایا بڑے صغیر اور دنیا بھر کے لوگوں نے ان کی وفات پر کس طرح تازیت کی ان سب کے بارے میں جانیں گے آج کی اس ریپورٹ میں تو چلتے ہیں اپنی ریپورٹ کی جانے بھی ہماری آج کی ریپورٹ ہندوستان کے اردو کے معروف شائر راحت اندوری کے انتقال کے حوالے سے ہے گیتکار اور شائر راحت اندوری کرونا پوزیٹیو کا شکار تھے کرونا سے متاثر ہونے کے بعد وہ اندوری کے اروندو ہسپتال میں زیر علاج تھے منگل کی شام چار بچ کر چالیس منٹ پر ہسپتال میں ان کا انتقال ہو گیا ذرائع کے مطابق ہسپتال انتظامیہ نے بتایا کہ ان کا انتقال ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوا جبکہ ان کے فیپڑوں نے بھی کام کرنا بند کر دیا تھا ہسپٹل انتظامیہ کہتی ہے کہ کرونا وائرس کی شدت کی وجہ سے راحت صاحب کے گردے بھی جواب دے گئے تھے ڈاکٹرز کے مطابق راحت اندوریز ڈائیبیٹیس اور بلک پریشر کے آرزے میں بھی مختلا تھے ریپورٹ کے مطابق کرونا کی وجہ سے انہیں نمونیاں بھی ہو گیا تھا اور منگل کو انہیں دو بار دل کا دورہ پڑا جسے وہ جام بڑھنا ہو سکے دور حاضر میں اردو زبان کے معروف شائر کے طور پر پہچانے جانے والے راحت اندوری نے سماجی سیاسی اور اخلاقی موضوعات پر خوب تباہ آزمائی کی انہیں ہندوستان کے نوجوان تبقے میں خاصی مقبولیت حاصل تھی حالات حاضرہ پر وہ خوب شیئر کہتے تھے انہوں نے حالات حاضرہ پر جو شیئر کہے وہ بڑے صغیر کے اردو تاں تبقے میں خاص سے مقبول ہوئے وہ ہندی فلموں کے نقمہ نگار ہونے کے ساتھ ساتھ دیوی اہلیا یونیورسٹی اندور میں اردو ادب کے پروفیسر بھی رہے حالیہ چند برسوں کے دوران ہندوستان میں بدلتے حالات اور ہندو قومی اور مذہبی تاثرہ انتہا پسندی کے تناثر میں ان کا ایک شیئر بہت مقبول ہوا جس میں انہوں نے موڈی سرکار کے اقتماعات پر ملامت کرتے ہوئے کہا تھا سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مکٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے راحت اندوری کو بھارت میں اثر حاصر کا شائر بھی کہا جاتا ہے وہ بھارت میں اخلیتوں اور خصوصی طور پر مسلمانوں کے خلاف مسائلی پر بھی شائری کرتے رہے راحت اندوری نے گھاتک، عشق، بیگم جان، منہ بھائی ایم بی بی ایس، مرڈر، ناراس، جنم، میتر آشک اور خوددار سمیت چالی سے زائد بولی وڈ فلمز کے لیے گانے لکھے تھے ان کے مقبول گیتوں میں گووینڈا اور کرشما کھپور پر خوددار فلم کا گانا تمسا کوئی پیارا کوئی معصوم نہیں ہے اور گھاتک کا ممتہ کلکنی پر فلم آیا گانا کوئی جائے تو لے آئے میری لاکھ دعائیں پائے شامل ہیں مدیہ پردے سے تعلق رکھنے والے معروف شائر راحت اندوری موڈی سرکار کے خلاف مضاحمت کی علامت تھے وہ سوشل میڈیا پر بہت اقیق تھے انہوں نے اپنے فالوز کو ٹویٹر پر ہی بتایا کہ ان کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے انہوں نے خود ٹویٹ کیا تھا کہ اقتدائی علامات ظاہر ہونے پر پیر کو ٹیسٹ کرایا تھا جس کا ریزلٹ آج پوزیٹیو آیا ہے جس کے بعد انہیں سری آربند انسٹیٹویٹ آف میڈیکل سائنسز پر داخل کر لیا گیا ہے انہوں نے مزید ٹویٹ کرتے ہوئے اپنی پوری صحتیابی کے لیے فالوز سے دعا کی درخواست کی تھی جبکہ انہوں نے فالوز کو یہ بھی کہا تھا کہ وہ ان کے خاندان کو ان کی صحصے متعلق معلومات کے لیے فون ہرگز نہ کریں وہ ٹویٹر اور فیس بک کے ذریعے اس حوالے سے اپنے فالوز کو آگاہ رکھیں گے اور ان کی موت کی خبر بھی ٹویٹر سے ہی شیئر کی گئی اس سال کے شروع میں ان کی نظم بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں سوشل میڈیا پر بہت پائرل ہوئی تھی منگل کی صبح ٹویٹر پر کرونا سے متاثر ہونے کے بارے میں انہوں نے لکھا اور اپنے فالوز کو ہدایہ کی اور منگل کو اسی اکاؤنٹ سے ان کے انتقال کی خبر بھی دی گئی کہا یہ جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر انتقال کے خبر کا ٹویٹ یقین ان کے بیٹے نے کیا ہے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ راحت صاحب کا حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے آج شام پانچ بجے انتقال ہو گیا ہے ان کی مفرد کے لیے دعا کیجئے راحت اندوری کی پیدائش یکم جنوری انیس سو پچاس کو ہی تھی اندوری کے نوٹن سکول میں انہوں نے ہائر سیکنڈری کی تعلیم حاصل کی وہیں کہ اسلامیہ کریمیہ کالیج سے انہوں نے گرادیوشن کرنے کے بعد برکتولہ یوڈیورسٹی سے اہمے کیا ایک سنجیدہ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نوجوان نسل کی نفس سامنا بھی خوب جانتے تھے راحت اندوری کے انتقال پر کئی جوجہ سارفی نے انہیں فراجی قیدت پیش کرتے ہوئے ان کے اشار پوسٹ کیے جن سے راحت اندوری کی جانب سے موزوہ کے انتخاب کا واضح اظہار ہوتا ہے ان اشار میں دوستوں کے درمیان تعلق سے لے کر خونی رشتوں کے درمیان عداوت سیاسی معاملات اور بطو بے کسی سمیت زندگی کی کئی تلق حقیقتوں کو سیز انداز میں بتایا ہے اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کی جانب سے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے ساتھ ساتھ فوشل میڈیا پر بھی راحت صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو پسند آئے گی اور انفومیشن میں بھی اضافہ ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کیونکہ آپ کی رائے بہت اہم ہے کمنٹ بار میں جا کر اپنی رائے لکھئے اور ساتھ پاکستان زندہ باد پاک فوج پائند آباد ضرور لکھے گا ریکنگ نیوز فیسبوک آفیشل پیش پر بھی آپ ہمیں جائن کر سکتے ہیں مجھے یقین ہے ہم ایک فاملی کی طرح ایسے ہی جوڑے رہیں گے اپنا دھیر سا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے جا سکت اللہ حافظ